اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دنوں ملت اشراعی محمد رزا خان فاضل برحیل بی علیہ رحمت و ردبان کا جس وقت بسال کا وقت قریب آیا تو آپ کی پیشانی پر جو ہے جو مرتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہو اس تکلیف کو کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا حقیقت یہ تھی کہ آپ کو تکلیف نہیں تھی گویا ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ قبر میں دانے کے لیے بے قرار ہیں کیوں نہ ہوں آج اعلیٰ حضرت کی خواہش جو پوری ہونے والی تھی حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرنے جا رہے تھے تو موت کا کوئی خطرہ نہیں تھا آپ کا بسال پاک جمعے کے دن دو بچ کر سائیتی سمنٹ پر ہوا اسی وقت ایک شام کے بزرگ تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ روزہ رسول پر ہیں اور روزہ رسول پر ہیں وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ان کے ساتھ تمام صحابہ اکرام بھی ہیں آپ بھی وہیں پر بیٹھے جو وہ شامی بزرگ تھے وہ بھی ساتھ میں بیٹھے گویا کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا سارے مجمع میں سکوت تاری تھا کوئی نہیں بول رہا تھا پھر انہوں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ انتظار کر رہے ہوں کسی کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا انتظار کر رہے ہیں کب وہ کون ہیں؟ کب وہ ہندوستان میں رہتے ہیں بریلی کے ایک شہر میں رہتے ہیں جب یہ بات سنی تو آپ کی جو ہے آگ کھل گئی یعنی آپ بیدار ہو گئے وہ شامی بزرگ جو ہے بیدار ہو گئے بیدار ہوتے ہی جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو بیچینی ہو گئی کیوں نہ یار امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا چہرہ تو دیکھ لوں جن کا انتظار خود مدینہ کے تاجدار سارے عالم کے مالکوں مختار نبیوں کے تاجدار کر رہے ہیں آہو ذرا ان کا دیدار تو کرلوں چل کر کے یہ سوچ کر کے جو ہے وہ وہاں سے چل دیئے ملک شام سے چلے اور چلنے کے بعد میں جب وہ آخر کار کچھ دنوں کے بعد سفر کر کے بریلی آئے آنے کے بعد میں انہوں نے آلہ حضرت کے بارے میں پوچھا آلہ حضرت کے بارے میں جب پوچھتے ہیں تب لوگوں نے بتا دیا کہ ان کا بیسال ہو گیا اس دن ہوا اور اس دن اتنی تاریخ تھی اور یہ دن تھا جب یہ بتایا تب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ انتظار آخر کیوں ہو رہا تھا یہ شان میرے آلہ حضرت کی اور کیوں نہ انتظار ہو یار وہ عاشق مصطفیٰ ہے جن کا مرنا نبی نبی جن کا جینا نبی نبی جن کا اٹھنا نبی نبی جن کا بولنا نبی نبی جنہوں نے پوری زندگی نبی سے عشق کیا اور ایسا عشق کیا کہ بولے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یہ شان میرے آلہ حضرت کی